بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جلد کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اس کی نشاندہ ایک مشہور ایپ سائٹ نے کر دیا برزیر کے نقشے پر موجود مقبوضہ وادی کو پاکستان کا حصہ ڈکلیر کر دیا گیا ہے دوسری طرف پاکستان کی دفاعی طاقت نے موڈی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے کیا بھارتی شربسن حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے گی یا پھر پاکستان اس کٹن سفر میں سرخ روح ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل جہانے دانش کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے کشمیر معاملے پر مستقبل کی متوقع صورتحال کا تو دوستو موضوع کی تفصیل میں جانے سے کبھی یہاں سفر روحیت آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے معزیز دوستو کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے حوالے سے پاکستان کئی دہائیوں سے آواز بلند کرتے آیا ہے ماضی میں بیشتر افراد نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ مستقبل میں کشمیر عالمی قوانین کے مطابق پاکستان کا حصہ قرار پائے گا موجودہ دور میں ایسا ہوتا معلوم ہو رہا ہے کشمیر کا مسئلہ جس انداز سے پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھا ہے اس کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ پاکستان کے موقف میں وزن اور بات درست ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینگ میپ نامی ویب سائٹ نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کی حدود میں شو کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ جلدی ہی کشمیر پاکستان میں زم ہو جائے گا بھارزی میں ظالم کے بڑھنے اور موڈی کی شرنگیزی نے پچھلے پانچ سالوں سے مقبوضہ کشمیر پر ظلم و تشدد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو ورداشت نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ کشمیری انتہائی ناگزیر حالت میں بھی اپنے حق پر لڑنے سڑکوں پر آ چکے ہیں جبکہ کشمیری حریت رحمہ بھی اس بات کا ادراک کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان سے الہاگ کرنا چاہتے ہیں آزادی کا علاوہ پھٹنے کو ہے بینک میپ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے دنیا کو باورک کروا دیا کہ آنے والے چند ماہوں سال میں یقینا مقبوضہ وادی پر پاکستان کی حکومت ہوگی حکومت پاکستان افواج اور قوم نے بھی دنیا بھرکے اقوام کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھ کر عالمی قوانین پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور بات سے بھی باخبر کرتے چلیں کہ بھارت اس خرور اور کمنڈ میں پاکستان کو جنگ کی دمکیاں دے رہا ہے کہ اس نے اسرائیل سے پچاس ارب ڈالرز کے جدید ترین ہتھیار خرید رکھے ہیں اور بقول بھارتی حکام کے سرحدی علاقوں میں نصب تنصیبات پاکستانی ٹکنالوجی سے کہیں آگے ہیں لیکن رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ماہر انجینئرز نے بھارت کی خام خیالی کو مٹی میں ملا دیا ہے حدف نائنگ کے کامیاب تجربے نے بھارت کو بتا دیا کہ پاکستان کتنا مضبوط ملک ہے یہ دن تھا انیس اپریل سن دوزر گیارہ کا جب پاکستان نے حدف نامی اس بلا کو فضا میں پرواز کروایا اس مزائل نے سیٹ کیے جانے والے ٹارگٹس کو درستگی سے نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان دفاعی حصیت سے کئی ممالک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے حدف نائن کو نصر مزائل کے نام سے بھی منصوب کیا جاتا ہے ایڈمی مواد لے جانے والے اس مزائل کے درچے دنیا بھر میں ہو چکے ہیں بھارتی فوجی کی عادت یہ جان چکی ہے کہ نصر مزائل بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کو پانچ منٹس میں تباہ کر سکتا ہے یوں ایک جھٹکے سے بھارت کی تمام تر دفاعی تنصیبات نکارہ ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت جنگ کی دمکیاں دینے کے علاوہ عملی مدان میں کچھ کرنے سے کاثر ہے کیونکہ پاکستان کی مزائل ٹکنالوجی نے پورے بھارت میں خوف و حراس پھیلا رکھا ہے معزز دوستو پاکستان کشویر معاملے پر اپنی بہترین کار کرتگی پیش کر رہا ہے تاہم عرب ممالک نے پاکستانی مویشت کو دچکہ دینے کے لیے ایک اور کھیل کھیل رکھا ہے سعودی عرب میں جاب کرنے والے تمام پاکستانی ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ آپ کی ڈگریز ہمیں قبول نہیں ہیں اس کھیل میں محمد بن سلمان نے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اسرائیل اور بھارتی ڈاکٹرز کو سعودی عرب کی ویزا جات دینے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اس عمل سے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے اس سازش کو اسرائیل نے ترتیب دیا ہے کیا سعودی عرب کو ایسا کرنا زیب دیتا ہے آنے والے دنوں میں یہ علاقوں ورکرز ملک سے بے دخل کر دیا جائیں گے جبکہ متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستانی افراد کو ملازمتیں نہ دینے پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کے زیر اثر عرب دنیا مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں رہی جو کہ ان کے عامال سے دکھائی دیتا ہے یہود و نصارہ نے عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی قبضے کا پلان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے حکومت کو اپنی سفارتی کوششیں تیز کرنا ہوں گی احتجاج اور یگجہتی تو اپوزیشن اور عوام کا کام ہے اس وقت بظاہر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کشمیر میں جاری تحریک کشمیریوں کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس تحریک کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی حمایت کے راستے تلاش کرنے ہوں گی اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور دیگر جماعتوں کو بھی احتجاج کا حق دینا چاہی آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ لاپا کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی نصیب کرے اور مسلم امہ کو یہودوں نصارہ کی چالیں سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین سمامین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر شیئر کرتے ہوئے آپ بھی کشمیر کی تحریک ازادی کا حصہ بنائیں اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاوی سے ضرور آگاہ رکھئے گا اور ماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرک حیال رکھئے گا اللہ حافظ